اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان علمہ البیان اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا السورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزانی عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز مت کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لئے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہ جنو انس تم اپنے بروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھاناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے رب المشرقین و رب المغربین وہ ہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مرج البحرین یلتقیان اسی نے دو دریار رواں کیے جو آپ اس میں ملتے ہیں بینہما برزخ لا يبغیان مگر دونوں میں ایک آڑھ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یا خرج منہما اللؤلؤ والمرجان ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے جو مخلوق زمین پر ہیں سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار کی ساتھ جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یسألو من فی السماوات والأرض کل یوم مہو فی شاہ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سنفرگ لکم ایوہ السقلان اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفظو من اقطار السماوات والارض فانفظو لا تنفظون الا بسلطان اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکوگے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فائزا شقت السماء فکانت وردتا کالدھیان پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہالناک دن ہوگا فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے تو اس روز نہ کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے گنہگار اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے تو پہشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دودخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھیریں گے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھاڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے جو آتا افنال ان دونوں باغوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میبوں کے درخت ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فیہما عینان تجریان ان میں دو چشمیں بہ رہے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے تیہما من کل فاکہت زوجان ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے متکئین علی فرش بطائنها من استبر و جلل جنتین دان اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اثر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور دونوں باہوں کے میوے قریب جھک رہے ہوں گے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فیہن قاسرات قرف لم يتمسہن انسو قبلہم ولا جان ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے گویا وہ یاکوت اور مرجان ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ومن دونی ما جنتان اور ان دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے بدہامتان دونوں خوب گہرے سبس فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فیہما فاکہتون ونخلون ورمان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فیہن خیرات الحسان ان میں نیک صیرت خوبصورت عورتیں ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے حورم مقصورات فی الخیام وہ ہورے ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے لم يتمسن انسون قبلہم ولا جان ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے متکئین علی رفرف خضر و عبقرین حسان سب سکالینوں اور نفیس مصندوں پر تکیا لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے موسیقی 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 موسیقی